بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان رہنی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوں جنات سے حفاظت کے لیے جنات کے علاج کے لیے تعویزات کورس ہے ہماری ٹیم نے لانچ کیا ہے مجرد تعویزات ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ جناتی مسائر ہیں کہ جنات ان کے ساتھ خدا نخواستہ خدا نخواستہ زنا کرتے ہیں یا جنات جو ہے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں جنات ان کو مارتے ہیں جنات ان کے جسم پر کٹ لگاتے ہیں جنات ان کے گھروں میں کپڑوں کاٹتے ہیں جنات ان کے گھر میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جنات جو ہے ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں جنات جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ترہ ترہ کے تشدد کرتے ہیں جنات جو ہے وہ ان کے کھانے کے اندر غلاست ڈال دیتے ہیں یا ان کے موں کے اندر غلازت ڈال دیتے ہیں یا خدا نخواستہ ان کو جسمانی عذیت دیتے ہیں جسم کے اندر پہنچ کر ان کو اندر سے تکلیف پہنچاتے ہیں یا ان کے جسموں کے اندر جو ہیں وہ سر کو لیٹ کرتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب سی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنات جو ہے اس اس طرح کے کام کرتے ہیں اور وہ لوگ بالخصوص جن کی جنات کی وجہ سے جن کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں ان کے بچوں کی یا خدا نخواستہ گھر میں فوتگیاں ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں جنات کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنا جنات کا مکمل مستقل علاج کروانا چاہتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ جنات سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور وہ وظائف سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا یا وظائف کر کر کے تھک چکے اور ان کو کوئی روحانی معالج ایسا نہیں ملتا جن سے وہ علاج کروا سکے یا ان کو کوئی سی پر اعتماد نہیں آتا تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ رہانیات کا جڑے تو ادارہ رہانیات کے لئے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں جنات آنے نہیں دیتے ہم لوگ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن جنات ہمیں واپس پکڑ کر کھنچ لیتے ہیں یا ہمارا ذہن جو ہے وہ بدل دیتے ہیں یا ہمیں گاڑی نہیں ملتی یا ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا ہمارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں یا ہمیں کوئی لے کر نہیں جاتا یا جب آنے لگتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا پھر ہم آپ تک پہنچ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ آپ دور ہیں ہم آپ سے بہت دور ہیں تو اس کے لیے اب یہ دوریوں کو سمیٹنے کے لیے دوریوں کو ختم کرنے کے لیے فاصلے جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے ادار روحنیات کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کے گھر تک ہم علاج پہنچائے گے اور انشاءاللہ یہ وہی علاج ہے جو ہم آپ کو یہاں پر دیتے ہیں اور اس کے علاج میں کوئی فرق انشاءاللہ آپ کا نہیں ہوگا جو ساتھی جو ہیں وہ علاج یہاں سے کرواتے ہیں الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ہم ان سے ویکلی پوچھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہو تو وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اتنا فائدہ ہوا ایک ہفتے میں یہ فائدہ ہو گیا اتنے ہفتے میں یہ فائدہ ہو گیا اور تین سے چار ہفتوں میں یا چھے ہفتوں میں انشاءاللہ الاد مکمل ہو کے وہ الحمدللہ سنخنو ہو جاتے ہیں اور اللہ ہمارے بڑوں کی عزتوں کو سلامت رکھتے ہیں اللہ ہماری عزتوں کو قائم و دائم رکھتے ہیں تو اس کے لیے وہ لوگ جو نہیں آ سکتے ان کے لیے یا جو وظائف نہیں کر سکتے ہیں جن کو وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا وہ گھر بیٹے ہمارے مجرب تعویزات کورس تیار کروا کے اپنے گھر میں مگوا سکتے ہیں جس میں آپ کا جنات کا علاج ہوگا آپ کے گھر کا علاج ہوگا اور اگر آپ کی فیملی کا مسئلہ ہے تو فیملی کا علاج بھی تیار کر کے ساتھ ہی بیجا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو وہ اعمال بھی دیے جاتے ہیں جن سے آپ کو فائدہ آگے پوری زندگی کے لیے ہونے والا ہے آپ کی زندگی آپ کے جسم کے اوپر جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہوگے آپ کے دماغ کے اندر اثرات ہیں وہ بھی ختم ہوگے انشاءاللہ تعالی اور آپ کے باقی جو معاملات ہیں اگر کوئی میدے کے اندر کوئی جسم کے اندر کوئی خون کے اندر اثرات ہیں تو وہ بھی اللہ نے چاہا تو ختم ہوگے ہمارے خاص تعویزات مجرب سے وہ لوگ جو تعویزات کو شرک کہتے ہیں وہ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تعویز کسی بھی صورت میں شرک ہوتا نہیں اگر آپ کی نیت غلط نہ ہو اگر آپ نے شرک کی نیت کر لی ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا پھر آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں گے تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے دیکھیں اگر آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں آپ کو جسم کے اوپر کوئی آپ کی کوئی تکلیف ہے آپ کو جسمانی طور پر تو آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو میڈیسن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ کوئی شریک کام کر رہے ہیں یہ ایک بیماری ہے اس کے علاج کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں دواء تو آپ اس کو بھی آپ شرک کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دواء سے آپ شفاہ مانگ رہے ہیں اسی طرح تعویزات علاج کے لیے دیے جاتے ہیں آپ کو کسی طرح سے شرک کے زمرے میں نہیں دیے جاتے یہ ایک تنبیر ہے جیسے ڈاکٹر نے سیکھا اور وہ آپ کو دواؤں کے ذریعے آپ کا علاج کرتے ہیں ایسے ہم نے سیکھا ہم روحانی علاج کے ذریعے پیپروں کے ذریعے تعویزات کے ذریعے آپ کا علاج کرتے ہیں تعویزات جو ہیں وہ لکھنے کے لیے آپ کو وہ شخص جو لکھتا ہے وہ اس کا عامل ہوتا ہے اور اس کی طاقت اس کے اندر جاتی ہے اسی طرح جو پرنٹڈ تعویز ہوتے ہیں ان کو دم کیا جاتا ہے ان کے پیچھے سسٹم اپنا جوائن کیا جاتا ہے دیکھیں تعویز کے پیچھے سسٹم چلتا ہے یاد رکھیں تعویز کی ذاتی طور پر ایک پیپر سے زیارہ کوئی حیثیت نہیں ہے تعویز جو ہے اس کے پیچھے اگر کوئی سسٹم ہے اس کو اکٹیو کیا ہوا ہے کسی عمل کے ساتھ تو پھر تعویز کام کرتا ہے اصل میں تعویز کام کرنا تعویز کے پیچھے جو روانی طاقتیں وہ کام کرتے ہیں اس کے پیچھے جو عامل ہیں وہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ لوگ جو اپنا مجرب علاج کروانا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل سے خاص طور پر جنتی مسائل سے نکل جانا چاہتے ہیں وہ ہمارا تعویزات کا علاج کورس اپنے گھر میں بیٹھ کے مگوائیں اپنا ایڈریس بتائیں اور اس کے معمولی صدقات ادا کریں اور اس کے بعد پھر اپنا ایڈریس بتا کے اپنے گھر میں مگوائیں پھر ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو تعویزات کا علاج میں جا تو اس کے بعد آپ کون ہم کون ایسا آرگز نہیں ہوتا اس کے لیے ہم آپ کا نمبر سیف کرتے ہیں اور ہم آپ سے پھر ویکلی پوچھتے ہیں کہ آپ کے معاملات کیا ہوئی ہیں ہم آپ کو بتات کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ علاج کر کے ہمیں اطلاع کرنی ہے تاکہ اگر کوئی آپ کو سویر مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو کسی کو بٹھائے جائے آپ کو علاج کرنے کے لیے آپ کو جو علاج کی ترتیب بتائی جاتی ہے اصل میں تو آپ تعویز استعمال کردے لئے کہ اس کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے پیچھے کتنا کام کرنا پڑتا ہے بہرحال اگر آپ اپنا مجرب علاج کروانا چاہتے ہیں اور تعویزات کے ذریعے گھر بیٹھے علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات ضرور حاصل کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا برپور فائدہ ہوگا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ